ملت اسلامیہ کے عظیم خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے حکمرانی کے سنہر اصول وضع کیے جن پر چل کر اگر آج بھی ملت اسلامیہ اور خاص طور پر پاکستان کے حکمران اگر چلیں تو نہ صرف پاکستان خوشحال ہوگا بلکہ قوم خوشحال ہوگی مالک الاشتر کو گورنر مصر مقرد کرتے وقت انہوں نے ایک خط لکھا اس خط کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بڑے سنہر اصول ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ملک خوشحال ہوتا ہے اور اس کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو وہ خوشی خوشی ہر طرح کا بوجھ برداشت کر لیتے ہیں لوگوں کی غربت در حقیقت کسی ملک کی تباہی کا اور بربادی کا پیش خیمہ ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی غربت کی اصل وجہ حکمرانوں اور سرکاری افسران کی وہ خواہش ہوتی ہے جس کے تحت وہ ہر طریقے سے دولت اور طاقت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اے مالک اس بات کا دھیان رکھنا کہ خود کو ان لوگوں سے جدہ نہ کرنا جن پر تم حکمرانی کرتے ہو ناظرین پاکستان کا جو اوورال مسئلہ دیکھیں ہمیں آج نظر آتا ہے گوڈ گورنرس کی پرابلم سب سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے کہ گورنرس کہا جاتا ہے جو گوڈ گورنرس ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جو شخصیت موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں گوڈر پنجاب سلمان تصیر صاحب سیاست کے پرخار راستوں پر انہوں نے تمام نشیبہ فراز اور اروجو زوال دیکھے ہیں ایوبہاں کے دور سے لے کر آج کے دور تک پاکستان کی عوام کے مسائل کا بہت اچھی طرح سے ادراک رکھتے ہیں ان کی گورنرس کا جو احساس ہے اس کی افیکٹیونس کا جو احساس ہے وہ نہ صرف اپنوں کو بلکہ غیروں کو اور ان کے حلقوں میں بڑے شدت سے محسوس کیا جاتا ہے آج چونکہ ایک بہت زیادہ ایک سیاسی تجربہ رکھنے کی وجہ سے جہاں ایک ورکر کا کردار انہوں نے ادا کیا اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ایک رہنما کا کردار ادا کر رہے ہیں آج گورنر پنجاب ہیں یہ ان مسائل کا بھی ادراک رکھتے ہیں جو پاکستانی عوام کو ہیں آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو جو گورنرس کی پرابلمز ہیں یہ جو بات کی جارہی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کی جو گورنرس ہے وہ خراب ہیں گورنرس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب کی ایک فلسفی تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ایک فلسفی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ عوام جو ہیں طاقت کا سرچشمہ ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے وہ ہمیں بہت کمزور نظر آتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں پہلے تو میں آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ عوام بہت کمزور ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں عوام پہلے سے زیادہ ان کی حصیت بڑھ چکی ہے کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے ایک پوری طرح سارے ادارے جو ہیں وہ سارے آزاد ہیں عوام اپنی ہر جگہ آواز بلند کر سکتے ہیں لوگ آپ جیسے ان کے انکرز بھی ہیں ان کی ہر جگہ بات ہوتی ہے یہاں پریس فری ہے یہاں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے پاکستان میں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک اثر جو ہے لوگوں کا یہ پہلے نہیں تھا پہلے لوگ جیسے جن حالات میں تھے عوام جن حالات میں تھے وہ تو اپنی آوازی بلند نہیں کر سکتے تھے اب تو آپ کے پاس پاکستان میں مکمل جمہوریت ہے اور ہم ایک نیم فوجی حکومت سے لے کر ہم ایک مکمل جمہوریت کی طرف آئے ہیں پچھلے تین سالوں میں اور اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ تو میں سمجھتا ہوں all powerful ہو گئے ہیں اب تو جہاں عوام کی آواز ہے وہاں سیاستدانوں کو ریائٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ کہنا کہ عوام کوئی پسکے یا کچھ ایسی بات ہوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے مہنگائی آج کل مہنگائی کا دور ہے لیکن مہنگائی تو ہر حکومت میں یہی بات ہوتی ہے مہنگائی کی لیکن آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے جو حکومت کے ملازمین تھے ان کی ترخوہوں میں پچاس فیسر اضافہ کیا انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے جو ہر سارے پاکستان میں پھیلا دیا ہے جہاں غریب خواتین کے لیے انہوں نے سبسٹی سمجھ لیں اس کے بعد ان پر اور بھی چیزیں they want to give insurance ایسی چیزیں اور اس کے بعد جو مزدور ہیں ان کو حصدار بنائے قومی اداروں میں جو لوگوں کو نکالا گیا تھا پچھلے دور میں خاص طور پر میاں نواز شریف کے دور میں ان کو بحال کیا گیا ہے تو اس طرح کے تو کئی ایسے میں سمجھتا ہوں عوام دوست پولٹیکل اور سیاسی انہوں نے کام کیے جن سے عوام کو تقویت ملیے ہیں اور جہاں تک گورنرز کا تعلق ہے یہ تو بڑی لمبی بات ہے میں کہاں سے شروع کروں میں گورنرز صاحب یہ جاننا چاہوں گا آپ نے کہا کہ حالات پارٹی نے بہت اچھے کی ہے پاکسن پیپلز پارٹی نے بہت اچھے نہیں کی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں اپنی پارٹی پر تنقید کرتا ہوں کہ اور بھی کرو لیکن میں اس لیے آپ کو ذرا بتا رہا تھا کہ ایسے حالات نہیں ہیں جتنے افسوسناک لوگ بنانا چاہتے ہیں انہوں نے دہشتگردی کو فیس کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی قوم کی زندگی میں تو کئی قومیں تو اس پر ہی فلیٹ ہو جاتی ہیں اچھے گورنرز صاحب کچھ عداد و شمارہ میرے پاس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو دو ڈھائی سال کی بلوٹیکل گورنمنٹ کا جو ایک دور گزر ہے اس کے بعد آج جو پوزیشن ہے کہ پاکستان کے اندر جو خطے غربت سے لوگ نیچے چلے گئے ہیں یہ کون سے یہ ہماری جو شماریات کا محکمہ اس کے بھی آئے ہیں چوتھا جو ہمارا ہر چوتھا پاکستانی جو ہے یعنی خطے غربت سے نیچے زندگی گزارا ہے بڑھتے بڑھتے فورٹی ایٹ پوائنٹ سے کچھ لوگ اوپر جو ہیں غزائی کمی کا شکار ہیں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ دو ڈھائی سال پہلے پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک نعرہ لگایا ہے روٹی کپڑا مکان یہ پرانا نعرہ تھا آپ کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں نہ آج روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجودہ جو قیادت ہے پیپس پارٹی کی اور وہ جو فلسفی تھی زلفقال بھٹو صاحب سے کی اور اس کے علاوہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب باقی اس فلسفی سے ہٹ چکی ہے کسی اور فلسفی کو فالو کر رہی ہے یہ کہاں تک درست ہے پرسیپشن یہ تو دیکھیں سیاست میں آپ جو مرضی ازام لگا ہے یہاں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے جس کے پاس موہ ہے وہ اٹھ کے بات کرتا ہے پہلی بات ہے یہ جو آپ فیکس اور فگرز لے کے آئے ہیں میں ان سے بھی متفق نہیں ہوں یہ تو آپ جانس پر مرضی کٹھے کر سکتے ہیں ایک وہ بدنام ترین دارہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ایک بندہ بیٹھا ہے دفتر میں کمپیوٹر لے کے اور وہ فیصلے کر رہا ہے کہ پاکستان کتنا کرپٹ ہے اور باقی دنیا کے مقابلے میں کتنا کرپٹ ہے اور یہ بھی فگرز جو ہیں دیکھیں عادی تو ہماری ایکانومی جو ہے وہ تو ان چیزوں سے باہر ہے اگری کلچرل ایکانومی ہے اور انڈاکیومنٹیڈ ایکانومی ہے تو اس میں کتنا فائدہ ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے غربت کے کس لیبل پہ پہنچے ہیں کس لیبل نیچے پہنچے ہیں ان باتوں پہ میں پوری طرح یقین ہی رکھتا جہاں تک پیپلز پارٹی کیا جو فلسفہ ہے دیکھیں ہمارا فلسفہ تو بڑا کلیر ہے اور ہم نے جب بی بی شہید ہوئی تھی تو کئی لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی اور واقعی حقیقت ہی ہے کیونکہ بی بی کی زندگی میں بھی یہ پیٹریورٹس بنے تھے اور پارٹی تقسیم ہو گئی تھی لیکن پارٹی یہ کٹھی رہی ہے اور کٹھے صرف اور صرف ایک بنیاد پہ رہی ہے کہ یہ مطرمہ بینظیر بھٹو شہید اور ذرف کارلی بھٹو شہید کے نقش و قدم پہ اور ان کی سوچ پہ پارٹی چل رہی ہے اگر یہ باتیں نہ ہوتیں تو پھر یہ مسلم لیگ کی طرح بھی دس پارٹیاں من چکی ہوتی ہیں اب پیپلز پارٹی انیس سو ستر سے لے کہ اب تک چھے قومی نیشنل سیمبلی الیکشنز میں کامیاب ہوئی ہے یہ ریکارڈ ہے ایس پاکستان پیپل پارٹی نوٹ ایس مسلم لیگ ایف مسلم لیگ کیو مسلم لیگ نون مسلم لیگ زیڈ تو ایک پارٹی ایک پروگرام ایک جھنڈا ایک ویژن اور ابھی تک بھی جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک کامیابی حاصل کیا تو یہ کہنا کہ جی پچھلے فلسفے سے ہٹ گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے آپ کو جس طرح کے کچھ عوام دوست پروگرام ہیں میں نے ان کے بارے میں بات کیے ہمیشہ پیپلز پارٹی اس وقت ایک سمبل ہے فور پروگریسیو ڈیموکرائٹک سوشل ڈیموکرائٹک پولٹکس یعنی عوام دوست جمہوری روشن خیال سیاست دوسری طرف ایک چومڑ بنا ہوا ہے جس میں کوئی یہ مسلم لیگ ہے کوئی فلانے جنگوی ہے کوئی سپس آبا ہے کوئی پنی کیا چیزیں وہ سارے کٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ انٹی پیپل پارٹی فارسز کہہ سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی